ہمارے ملک میں خواتین کو حقوق پروید مشرف صاحب نے کشاہ کے دیئے تھے فقرنوں سے پہلے اندھیر نگری تھی یہ مردوں کا معاشرہ تھا عورتیں بھی شارہ اسی طرح زندگی سبر شکر سے گزار رہی تھی پروید مشرف آج ہم میں نہیں ہے مالک ان کی مغرد سلمائے مجھے یاد ہے جب ان کی ابھی پسرے دنوں لیتھ ہوئی ہے نا جی تو میں نے کسی مجلس میں ان کی مغفرت قی دعا کروا دی پروید مشرف نام سننے ہیں آپ نے مہربانی جی میں نے ان کی مغفرت قی دعا کروا دی جنڈی صاحب ہیں پیر علی نقیشہ جی بیٹھے میں شیڈول مجلسیں اصدہاری مظلوم کی زیادہ زاکر تھوڑے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جانا ہوتے تو ہم گاڑی کی طرف ہی ممبر سے اتر کے جاتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک بندہ دوروں آوازہ پیادے ہوئے کھلویا جی سانو زاکرہ مولویاں نو کسے فائر بھی مارنا ہوئے نا اسی سمجھنا دعوت دینا آرہے ہیں مریتائید کر دو حالات ایسی ہیں تو با خدا میرے سارے ہی اپنے آپ میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی ڈیٹ شیٹ دعوت شاوت کے لیے لیکن نوہ قریب آکے نا جلے سڑے لیج میں کہتے ہیں یہ پردنش حرف کی دعا ضرور کروانی تھی آپ میں ابھی سوچی رہا تھا کہ اس کے موں سے دوسرا فقرہ نہیں صحیح صاحب آپ کا بیان تو بڑا اچھا تھا میں سمجھ گئے بندہ مجلس حالہ نہیں محمد تو یہ کہتا ہے جی آپ کی مجلس ہم نے سنی یا مجلس میں ہم آئے وہ کہہ رہا جی تو آڑا بیان میں سنے یا آپ مشرف کی دعا میں نے کہا جی کیا ہوا کیا کیوں نہیں کروانی چاہیے تھی میں موجود باتیں ہی اپنی گفتگو میں زیادہ کرتا ہوں جی ضرور کروانی نے کہا کیا ہوا ہے کیا لگا پرویدنش حرف ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا میں نے کہا زیادہ الحق مولوی تھا اور پریشان ہو کہ مجھے نہ دیکھو میری بات میں توجہ کرو اصل چنہ شہر ظلہ علامہ اقبال تے اجادہ مجمع علامہ اقبال اے تو ہاتھ چکو یا یا ہی لیا میں نے کہا تو پرویدنش حرف کی بات کرتا زیادہ الحق مولوی تھا وہ بھی تو فوجی ڈکٹیٹر تھا اس کے لیے تو میری جان اس کے لیے تو تم برسیاں کرواتے نہیں تھکتے تھے تیری قرآن خانیوں کو بریک نہیں لگتی تھی تھا وہ بھی فوجی ڈکٹیٹر جالکوٹ والو پہلے ازادار ماتمی سے رہے کے آخری دانہ چہرے تک مجھے ایک فقرہ خیم ہے ان باریکیوں کی قدر قون کرتا ہے زیادہ الحق بھی فوجی ڈکٹیٹر اس نے بھی مارشلہ لگایا اسے پسند کرتے تھے مولوی مشرف کی مخالفت پتا کیوں کرتے تھے پرویز مشرف کی مخالفت اس لیے ہوئی کہ وہ اپنی دور حکومت میں عمرہ کرنے بھی تیرا رجب کو جاتا ہے آپ جیئے آپ جیئے مہرانی جی سارے جواب دیا کریں متوجہ ہے سرکارہ جواب دے لیں بول پڑھیں بیٹا بول پڑھیں بلند آواز سے جواب دیں آپ جو بہت شکریہ بہت شکریہ اور کمال ہے دیوار کعبہ کی دھرار کی زیارت کرنے جو تیرا رجب کو جاتا تھا نا پرویز مشرف پھر وہ رجب والے کسی کا احسان نہیں رکھتے انہوں نے مشرف کو اپنی بارگاہ میں جب واپس بولایا تب بھی تیرا رجب تھے تری بات آپ سنجھ رہے ہیں سرکارہ تو وقت زیادہ نہ میں لے لوں اس ملک میں خواتین کو میری بیٹیوں بہنوں کو جو رائٹس ملے ہیں نا جو حقوق ملے ان کے ابتدا مشرف نہیں کی تھی اور مشرف کے بعد میں یہاں شہباز شریف ہو رہا تھے جنہوں وزیر اللہ سنجی انہوں نے پھر بابا جی انتہا کر دی تھی انہوں نے پنجاب اسمبلی سے مجھے موقع تھے بات مکمل کر لیں شہباز شریف پھر اینی انتہا کی تھی اس پنجاب اسمبلی سے قانون قرارداد منظور کروا لئی کہ شہر بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکے گا کہ آج ہانڈیچ آلو کچھے کیوں جو شہر بات کرے گا بیوی کو چاہیے وہ ون فائیو پہ میرا مقصد خواتین میں بغاوت پیدا کرنا نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس ملک میں جب کی بات وہ بات سے بات نکلتی ہے ویسے میرا حافظہ ابھی تک ٹھیک ہے اور ایک مولی صاحب نا جمعہ پڑھان پہ تو دوزخد عذاب تنٹران پہ تو بجلی ٹور گئے سپیکر بند ہو گئے او کو دس منٹ نقیشہ جی لگے سپیکر چلا پنجابی سمجھ دیو میں انکہ انجلہ گیا میں امریکی ہیں چھے گلنا کر رہے ہیں او کو دس منٹ لگ گیا ہے جرنیٹر آن کرنے پہ سپیکر جو دوبارہ چلیا تو مولی صاحب انہوں تقریر پول گئی عذاب دوزخد تو بندہ نے پوچھ دیلے جب سپیکر ٹھیک تھا تب میں کہا تھا ایک بندے آکے دوزخد بہن پڑھا کرو مشکورا لیا کرو ان کی محفل پاک میں خیر مولی صاحب کی بیوی نے کہا مولانا میں تو آڑے نال نہیں رہ سکتا وہ مولی صاحب نے طلاق سلاق نہ دی بیوی کے پہ کے پنچیتہ اکٹھییاں ہو گئی پنچیتوں کا اثر بندوں پہ ہوتا ہے میرے کیا کہنے آپ شما رہے ہیں میری جان وہ جو تو پنچیتوں بھی ناکام ہو گئی ہیں پیکیاں بی بیوی واکھے آ بیٹا سبر شکرنا ایسے ویڑے چی رہنے مول بھی انہوں نے دکھا رہی رائٹس تھے نہیں حقوق کہاں سے لیتے جمعہ کا دن آ گیا مولانا کا بڑھا پیشر آئی تھا غصہ شیعہ تھے آگئے کاردی لڑائی یاد نہ رہی جمعہ پڑھا دیا مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے مولی صاحب دی بی بی نال دے کمرے ہجریج تھی اسے برقہ پایا نال دے پہنے مجلس سے چھوٹے اور پچھلے بندوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں اور بھئیو سارے ملک دیا چاہتا طلاق واس تھے تو نکاح ہی نہیں مطلب ختم ہو رہا تھا مولی صاحب نے خود کہہ دیا چھوٹوں کی مجلس میں جانے سے نے کہا مولی صاحب دی بیگم مجلس سے کہا کہنے ہیں یا علی مدد یاد تشریف رکھ لے کوئی موقع دی گال کرے آگا بات سے بندے بیسے اس نے بات اصل میں ساری سمجھا نہیں سکا یہ بات بسکلی بابا محبوب علی شاہ حمدانی صاحب سے کسی مولوی نے پوچھا تھا کسی آپ مولوی کی تعریف کریں حمدانی صاحب کہنے لگے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے خالی جگہ آپ پہ پور کر لیں تو مولا نا نے بس بات مجھے آپ بڑی جلدی کلوز کر دیں مولی صاحب قبلہ نے غصے میں کہا شریوں کی مجلس میں جانے سے نکاہ ٹوٹ جاتا مجلے سننے سے نکاہ ٹوٹ بڑی مولی صاحب جی مجلے سے ٹوٹ وہ جمعہ پڑا کے گھار ہے دیکھو آپس کی بات ہے لڑائی بیوی سے اپنی جگہ لیکن گھر کی رونکھیں بھی تو انہی سے ہوتی قبلہ جو دو کہا رہا ہے تھے ویگم کوئی نہ گھر اجڑا اجڑا سونا سونا ویران ویران کبھی تلخی کبھی کورو مائن مغرب تو تھوڑا جب پہلے بیوی اپنے دروازے پہ مولی صاحب کو نظر آئے دوروں شروع ہو گیا تم میری اجازت خیب خیر جانے والی ہوتی کون اور تو تھوکڑوں کیا کیا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے مولی صاحب نے کہا یہ عورتیں کہاں سے آگئیں بھائی اور تم میری بیوی ہو اس پنجابی جا گیا قدیح اندیسان قبلہ نے کہا بیگم جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے جب تک تم ہماری زوجیت کے دائرے کے اندر ہو تب تک تم ہماری بیوی ہو اور ساکہ قبلہ اوکھے لفظ نہ بولو آپ نے آج جمعہ کے خطبے میں کہا ہے کہ شیعوں کی مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں صرف مجلس نہیں سنی میں لنگر بھی کر رہا ہوں جب آپ میں اگلے آئیے میں نے خدا کیلئے تھیان دینا اب تسوی صاحب تو پہلے تم بیٹھے دینا سبحان اللہ نماز اِنَّا لِلَّا پڑی یا اچھا اب بیش اللہ کیا کہہ حاکی صحیح عباز ہے مجلس حسین کی اوہ نا نا بہت شیب حاکی صحیح عباز ہے مجلس حسین کی بخشش کا اقراز ہے مجلس حسین کی اس کو حلوسے دل سے سنا کر تو بیٹھ کر مومن تیری نماز ہے مجلس حسین کی یا علیہ مہارا حیدری بہت اچھا لگایا ربائی بہت اچھی پڑھی لیکن دجھے بندے شریقہ نہ کر جہ کوئی ہور کو نعرہ حیدری آکے تو یا علیہ بھی آکے یہ میرا بہت پیار ہے یہ مطلب آپ کبھی جانا پہچانا ہے میرا بھی پیار ہے لیکن میں پتہ رہا فرانٹ والے بندے کو کیوں جگاتا ہوں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے بہت شکریہ علمدار شاہ جی آپ جیئے بات بالکل اچھا جب مولی شاہ قبلہ کو بیوی نے کہا نا میں نیری مجلس نہیں سنی مولی شاہ اجاز بھائی نکی شاہ جی اگنجائش ویکھو دتنے فتحے چکنے نکلی بیگم گال سن ایک مجلس سے نکاہ نہیں چھوکتا یعنی بڑی نو اطلاق دے بغیر ہے نکاہ توڑان لئی پورا محرم سننا چاہیے ہر مسلمانوں کوئی کن کے ذکر سے فتوے دے رہے ہیں لیکن آپ کچھ عرصہ سے جب سے یہ یہ سوشل میڈیا یہ ویڈسیپ یہ موبائل یہ سیل سسٹم ہر جیب میں آئے نا مولینوں کے فتووں کو بریک لگ گئی لوگ تازہ فتوہ تمہارے ملک میں کوئی بھی نہیں ہے کہ مجلس سننے سے نکاہ ٹوٹ جی فریش فتوہ نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا پتہ وجہ کیا بنی ہے ہر جیب میں تو موبائل ہے بندہ جب یوں ویڈسیپ پہ آتا ہے نا تو نا چاہتے ہوئے بھی دو ترے مجلسہ لنگیاں لیا اب فتوے چھپو گئے کہ اگر ان کے ذکر سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے موبائل ہر جیب میں ہے پھر نکاہ بچا کس کا ہے لیکن میں مسلمانوں کی منتیں کرتا پھرتا ہوں وہ ایک ان کے ذکر سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے جن پہ دلود نہ پڑھو تو تمہاری بھی نماز نہیں ہوتی مجھے بلکل بات کلوز کرنا ہے مالک انہارے بھائی کی رضاق شاہ جی کی ان کے بچوں کی عزیز و اقربا کے مالک ان سب کی دعائیں آج کی سب کے صدقے مستجاب ہوتی رہے مجھے ایک فریرہ کہنے کی اجازت دیں اجازبائی دنیا کی نظر میں شیعہ مارے سائی اٹالین پبلکل کے مارا سمجھ دے ہو ایسے انہار میرا بھی دے لیں میں بھی سید ریاض ہوں سائین آف کراچی کر لوں پھر ہمیں بس وہاں رہا کیا کہے میں دو باتیں ممبر پہ کرتا ہوں بندہ کدھی کدھی بھی مجلس آلی گلی جو لنگے انہوں پوٹھ سرد بھی سمجھ آ جائے جو فتوہ کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ کر دیتے ہو یعنی میں کلچر کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے ہاں بھاں میں مارا میرے استاد مہترم ابلغ اعظم میں قبلہ کے نام لیے بغیر اپنی گفتگو دھوری سمجھتا ہوں حالانکہ میں خود شاگردوں والوں لیکن مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا نام لے کے میں بات کروں مبلغ اعظم قبلہ دو بند مرکز کے فارغو تحفیل تھے ایک جاٹے دو جا دو بندی تری جا مولوی مولی اسماعیل دو بندیوں کا اتھرا قسم کا مولوی تھا لیکن حق زہرہ نے اسے شیعہ کر دیا پھر مبلغ اعظم پنڈان دے پینڈ شیعہ پنڈان دے یہ بسم اللہ پنڈان دے پنڈ سناؤ مبلغ اعظم مولوی اسماعیل صاحب کے جب شیعہ انہیں کہا ان کے کلاس فیلوز کو پتا چلا تک مولوی بھتر کی ہے نا مولوی اسماعیل ہے تو پڑھیا لکھیا بندہ سا ہے یہ مذہبی بدلنا سیتے کسے والمذہب اچھ جان دو آئیے 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 بسم اللہ بسم اللہ میرے وطن کا ذاکری کے بہت بڑا نام جنابے لیاقت سمندوانہ صاحب جی میرے خواہب اب تو شرعی طور پہ مجھے مجلس ختم کر دینی چاہیے سمندوانہ جی ٹھیک ہے آپ جی جی مسلم اللہ جی جنوی صاحب تشریف فرماتے بابا علی نقیشہ جی بیٹھے رہے تھے سمندوانہ صاحب بھی آگئے تو اب میرا خیال ہے اخلاقن بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں مطلب اینہیں بات لمبی سے لمبی کرتا جاؤ لیکن دو چار منہ نے مجھے آپ دے دے اور میں بلکل آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر میں بھائیوں کی اس مولی نوالا اسماعیل صاحب سے کیا کہا اب مولی اسماعیل میرے حال دیکھتی ہے مولی اسماعیل ہے توڑا کہا اور تُو پڑے ہا لکھیا بندہ سے تیریا زہرہ زپنا ٹھیک صرف ناف تیری چنگی پھلی کہ تُو یہ مذہب بھی بدلنا سی تیر کیسے ٹھیک والا مذہب بھی جانا جنیاں ماریاں قومہ ساری ہیں شیعہ اور بول پہا کرو خدا دا نا جائے جنیاں ماریاں قومہ تشریح کا وقت نہیں ہے لیکن ایک ایک فقرے پہ تشریح قرآن و حدیث سے میں کرنے کی پوزیشن میں عدیب ربی فاضل ربی منشی فاضل سلطان الفاضل اب مولویاں دیا جنیاں ڈگرییاں مولویاں کو لہن اور میں ساریاں اچھے نمبروں نے پاس کیتیاں صرف کپڑے تھوڑے پائیں فیاضہ میری بات پہ دھیان دے تشریح میں میں جا نہیں سکتا ہوں میرے یہ انتہائی پیارے محترم ذاکر بیٹھ رہے ہیں میں فضاحت کر نہیں سکتا کیا کیا اوہ مولی سمائل جنیاں ماریاں قومہ ساریہ پچھلے بھائیوں تک آواز جا رہی ہے میری آپ کی آواز ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی اوہ بشواللہ بشواللہ آپ جیئے بہت شکریہ نعرہ لگانے والے کا میں مجلس کے بعد جا کے شکریہ آدھا کروں گا بہت مہربانی سار زحمت فرما اس پہلا پہلا شکوہ کیا اوہ جنیاں اوہ مولی سمائل اوہ مذہب نہیں پھر دے ہو جنیاں ماریاں قومہ ساریہ شیعہ ابھی مولی سمائل صاحب کا مزاج تھا بات کرنے لگے اس مولی دوسرا اٹیک کیا کہنے لگے مولی سمائل اوہ تُو ساڑھیک کراندہ پڑے ہوئے ہیں ویسے کوئی شیعہ مذہب تے نہیں نا کہنے لگے کیوں مولانا کیوں مذہب نہیں ہے کہنے لگے اب فلمی دنیا گلوکار اداکار ہدایتکار اوہ نچن گاؤنہ لے یہ نہیں چوکے شیعہ ہی ہوں دے مولی صاحب پھر کہاں تک دیر کرتے کہنے لگے مولی جی میں نوہ گل یاد آگی میں ایک نچن گاؤنہ لے پوچھے آہ اور تُو سی چوکے شیعہ کیوں دے ہو اور ساکے مولوی خود تے گناہ گا رہا تجھے مرشد بھی کو اپنے جی آئی لب لے